ادھا اچھا بس دوسرا کام تم نے تو کہا تھا کہ اس انڈے کے سراغ کو تم نے پہلے ہی سلجھا لیا ہے ہرمائنی گسے سے بولی ہیری نے چڑھ کر کہا جرہ دھیمے بولو مجھے تو بس اسے اسے اچھے سے سمجھنے کی ضرورت تھی ہیری رون اور ہرمائنی سموہن کی کلاس میں سب سے پیچھے کے ڈس پر بیٹھے ہوئے تھے انہیں آج تیلان جلی منطر کا ابھیاز کرنا تھا جو آوہان منطر کے ٹھیک وپریت تھا کمرے میں چیزوں کے ادھر ادھر اڑھنے کے خطرے کو بھاکتے ہوئے پروفیسر فیلٹوک نے ہر ودیارتھی کو کشن دے دئیے تھے ودیارتھیوں کو کشن اڑا کر پریکٹس کرنی تھی پروفیسر فیلٹوک شاہتے تھے کہ اگر کسی ودیارتھی کا نشانہ چوب بھی جائے تو وہ بھی کسی کو چوٹ نہ پہنچے ان کا وچار تو اچھا تھا لیکن اس کا پرینام اتنا اچھا نہیں تھا نیویل کا نشانہ اتنا خراب تھا کہ وہ کشن سے زیادہ بھاری چیزوں کو بھی کمرے میں اڑا رہا تھا جیسے پروفیسر فیلٹوک کو جب پروفیسر فیلٹوک ان کے پاس سے اڑتے ہوئے گئے اور ایک بڑی علماری کے اوپر پہنچ گئے تو ہیری بولا ایک منٹ کے لئے انڈے کو بھول جاؤ میں تمہیں سنیپ اور موڈی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ ایک کلاس گوپنیا بادشیت کے لئے آدرش تھی باقی سبھی ودیارتھیوں کو اس میں اتنا زیادہ مجھا آ رہا تھا کہ کوئی بھی ان کی طرف بلکل بھی دھیان نہیں دے رہا تھا ہیری دھی میں سوال میں پچھلے آدھے گھنٹے سے ان دونوں کو رات کی رومانچہ گھٹناوں کے بارے میں بتا رہا تھا رون فسوس آیا سنیپ نے کہا کہ موڈی نے ان کے آفیس کی تلاشی لی تھی اس کے آنکھوں میں دلچسپی کی چمک آ گئی اور اس نے ایک کشن کو اپنی چھڑی لہرا کر دور اڑایا یہ ہوا میں اڑا لیکن صحیح جگہ پر پہنچنے کے بجائے اس نے پاروتی کے ہیٹ کو گرا دیا تمہیں کیا لگتا ہے موڈی ہاں کارگراف کے ساتھ ساتھ سنیپ پر بھی نظر رکھ رہے ہوں گے ہیری نے کہا کیا پتا دمبلڈوڑ نے ان سے ایسا کرنے کو کہا ہے یا نہیں لیکن وہ نشد روپ سے ایسا کر ضرور رہی ہیں اس نے اپنی چھڑی لاپر واہی سے لہر آئی جس وجہ سے اس کا کشن ڈیکس پر عجیب طریقے سے ناچنے لگا موڈی نے کہا تھا کہ دمبلڈوڑ سنیپ کو یہاں اس لئے رکھنے دے رہے ہیں کیونکہ وہ انہیں دوسرا موقع دے رہے ہیں کیا رون نے کہا اس کی آنکھیں فیل گئیں اس کا اگلا کشن ہوا میں اڑ کر فانوس سے ٹکرایا اور جا کر فیلٹ وک کی ڈیکس پر دھم سے گرا ہیری شاید موڑی کو لگ رہا ہے کہ سنیپ نے تمہارا نام آگ کے پیالے میں ڈالا ہوگا او رون ہرمائنی نے سندھی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا ہم نے پہلے بھی تو سوچا تھا کہ سنیپ ہیری کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بعد میں ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ تو ہیری کی جان بچا رہے تھے یاد ہے اس نے ایک کشن کو دور اڑایا کشن کمرے کے پار اڑ کر اس بکسے میں گرا جس میں سبھی ودیارتھیوں کو اپنے کشن پہنچانے تھے ہیری نے ہرمائنی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا یہ ہے سچ تھا کہ سنیپ نے ایک بار اس کی جان بچائی تھی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سنیپ اس سے بہت نفرت کرتے تھے اور ان کی نفرت کا کارنٹ سے پتنا تھا کہ وہ ہیری کے پتا سے نفرت کرتے تھے جو سپول میں ان کے ساتھ پڑھتے تھے اس نے پھیری کے پوائنٹ کم کرنے یا اس سے سجا دینے کا ایک بھی موقع نہیں چھوکتے تھے یہی نہیں وہ ایک دو بار تو یہاں سجاؤ بھی دے چکے تھے کہ اسے سکول سے نکال دینا چاہیے مجھے پروا نہیں ہے کہ موری کیا کہتے ہیں ہرمائنی نے آنگے کہا دمبلڈور مورک نہیں ہے انہوں نے ہیک گریڈ اور پروفیسر لیوپن پر صحیح بھروسہ کیا تھا حالانکہ زیادہ تر لوگ انہیں نوکری پر نہیں رکھتے تو پھر سنیپ کے بارے میں ان کا بھروسہ صحیح کیوں نہیں ہو سکتا حالانکہ سنیپ تھوڑے برے ہیں رون نے تتکال اس کی بات پوری کر دی چھوڑو ہرمائنی اگر ایسا ہے تو شیطانی جادوگروں کو پکڑنے والے سبھی لوگ ان کے آفیس کی تلاشی کیوں لے رہے ہیں مسٹر کراؤز بیمار ہونے کا ناٹک کیوں کر رہے ہیں ہیری نے رون کی بات انسونی کرتے ہوئے پوچھا بڑی عجیب بات ہے ہے نا کہ وہ یول ڈانس میں تو نہیں آسکتے لیکن وہ آدھی رات کو یہاں پر آسکتے ہیں تم تو کراؤز کو صرف ان کی گھرے لو جن ونکی کے نکالنے کے کارن پسند نہیں کرتی ہو رون نے ایک کشن کو اڑا کر کھڑکی سے باہر بھیجتے ہوئے کہا اور تم سنیپ کے بارے میں صرف برا ہی سوچتے ہو ہرمائنی نے کہا اور اپنے کشن کو اڑا کر صفائی سے بکسے میں بھیج دیا میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ اگر سنیپ کو یا دوسرا موقع ملا ہے تو انہوں نے پہلے موقع پر کیا کیا تھا ہیری نے گمبیرتا سے کہا اور اسی یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ اس کا کشن کمرے کے پار اڑا اور سیدے ہرمائنی کے کشن کی اوپر جا کر گرا سیریس ہاک ورس میں ہوئی کسی بھی احسامانے گھٹنا کے بارے میں سننا چاہتا تھا اس لئے اس کی بات مانتے ہوئے ہیری نے اسے اس رات بھورے اولو سے ایک چٹھی بھیجوا دی اس چٹھی میں اس نے وستار سے لکھ دیا تھا کہ مسٹر کراؤچ سنیپ کے آفیس میں گھسے تھے یہی نہیں اس نے موڑی اور سنیپ کی باتشیت کے بارے میں بھی لکھ دیا تھا پھر ہیری نے اپنا دھیان اپنے سامنے کی سب سے جروری سمسیا کی طرف موڑا چوبیس فروری کو پانی میں ایک گھنٹے تک جندہ کیسے رہا جائے رون چاہتا تھا کہ ہیری ایک بار پھر آوہن منتر کا استعمال کرے ہیری نے اسے ایکوالنگس کے بارے میں بتا دیا تھا جسے پہن کر گوتا کھور پانی کے اندر سانس لے سکتے ہیں رون کا وچار تھا کہ ہیری کو آوہن منتر دوارہ سب سے پاس والے مغلو شہر سے ایکوالنگس بلا لینا چاہیے براحال ہرمینی نے ان کی یوجنا یہ بتا کر چوپٹ کر دی کہ اگر ہیری ایک گھنٹے کی سمیہ سیما میں ایکوالنگس پہننا سیکھ بھی لے تب ہی جاتوگری گوپنیا تاکہ انتر راشتر قانون توڑنے کے قارن اسے ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا جائے گا اس نے کہا کی ہے سوچنا ہی مرتا پون ہے کہ کوئی مغلو ایکوالنگس کو دیہاتی علاقوں کے پار ہاکورٹس کی طرف اڑتے ہوئے نہیں دیکھے گا جاہر ہے سب سے بڑیا تو یہ رہے گا کہ تم پنڈوبی یا ایسی ہی کسی چیز میں روپ پریورتن کر لو اس نے کہا کاش ہم انسانی روپ پریورتن سیکھ چکے ہوتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سکس تیار سے پہلے شروع نہیں کریں گے اگر اسے کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہو تو یہ بہت گڑھ بڑھ بھی ہو سکتا ہے ہاں مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میرے سر میں پنڈوبی کی طرح پیرسکوپ جیسی کوئی نلی ہو گائے اور مجھے اسے ہر سمیں ساتھ لے کر بھومنا پڑے ہیری نے کہا ویسے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں موڑی کے سامنے کسی پر حملہ کر دوں تو وہ میرا روپ بدل کر مجھے مسئلی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں تمہاری پسند کے جیب میں بدلیں گے ہرمینی نے گم بھیٹا سے کہا نہیں مجھے اب بھی یہی لگتا ہے کہ کسی منطر کا استعمال کرنا ہی تمہارے لئے سب سے اچھا رہے گا ہیری نے سوچا کہ اب اسے لائبریری میں اتنی ساری پستکیں پڑھنی ہوں گی کہ اس کا زندگی بھر کا کوٹا پورا ہو جائے گا اس نے خود کو ایک بار پھر سے دھول بھری پستکوں کی ڈھیر میں دفن کر لیا جس میں وہی کیسے منطر کی تلاش کر رہا تھا جس کی بدولت آکسیجن کے بینا جندہ رہا جا سکے ہیری رون اور ہرمینی لنچ یہ وقت شام کو اور پورے ویکنڈز میں لائبریری چھاننے میں جھٹے رہے حالانکہ ہیری نے پروفیسر میک گونیگل سے پرتی بندھت کھنڈ کی پستکوں کا استعمال کرنے کی لکھے تنمتی لے لی اور گد جیسی چڑ چڑی لائبریریان میڈم پنس سے بھی مدد مانگی لیکن انہیں ایسا کوئی منطر نہیں ملا جس سے ہیری پانی کے بھیتر ایک گھنٹے تک رہ سکے اور اس کے بعد اپنے حال چال سنانے کے لیے جندہ بھی رہ سکے دہشت کی جانی پہچانی لہریں اب ہیری کو ایک بار پھر پریشان کرنے لگی تھی اسے کلاسوں میں دھیان کے اندرت کرنے میں پھر سے مشکل آنے لگی تھی ہیری اب تک جھیل کو میدان کا صرف ایک سامانے حصہ مانتا تھا اور اس کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیتا تھا لیکن رہے آج کل جب بھی کسی باترون کی کھڑکی کے پاس ہوتا تھا تو اس کا دھیان جھیل کی طرف چلا جاتا تھا جھیل میں بہت زیادہ پانی تھا جو بہت تھنڈا بھی تھا اور ہیری کو اب اس کی اندھیری گہرائیاں چاند جتنی دور نجر آنے لگی تھی جیسا ہونٹل کا سامنا کرنے سے پہلے ہوا تھا سمیں اب اتنی تیجی سے بھاگنے لگا تھا جیسے کسی نئے گھڑیوں پر تیج بھاگنے کا جادو کر دیا ہو چوبیس پروری میں ایک سپتہ کا سمیں بچا تھا اب پانچ دن بچے تھے کوئی منطر جلدی ہی مل جائے گا تین دن بچے تھے بھاگوان کرے مجھے کوئی منطر مل جائے جب دو دن بچے تھے تو ہیری نے ایک بار پھر کھانا پینا چھوڑ دیا سوموال کو ناشتے کی ٹیبل پر ایک ہی اچھی گھٹنا ہوئی وہے بھورا اولو لوٹ آیا جیسے ہیری نے سیریس کے پاس بھیجا تھا اس نے چرم پتر کھول کر دیکھا اس پر سیریس کی اب تک کی سب سے چھوٹی چٹھی تھی لوٹتے اولو سے ہاکس میٹ کی اگلی یاترہ کی تاریخ بھیجو ہیری نے چرم پتر کو پلٹ کر دیکھا کہ شاید اس کے پیچھے کچھ لکھا ہو لیکن وہے کورا تھا اگلے ویکنڈ کے بعد والے ویکنڈ میں جانا ہے ہرمائی نے فسوسا کر کہا جس نے ہیری کے کندے کے پیچھے سر جھک کر چھٹھی پڑھ لی تھی یہ لو میری کلم لو اور اس اولو کو فوراں باپس بھیج دو ہیری نے سیریس کی چھٹھی کے پیچھے تاریخ لکھ دی اور اسے بھورے اولو کے پیر میں باپس بان دیا پھر اس نے بھورے اولو کو دوبارہ باہر اڑتے دیکھا اسے کیا امید تھی پانی کی نیچے جندہ رہنے کی سلا کی لیکن وہے تو چھٹھی میں سیریس کو سنیپ اور موڑی کے بارے میں بتانے میں اتنا کھو گیا تھا کہ انڈے کے سراغ کا ذکر کرنا ہی بھول گیا تھا وہے ہاگز میٹ کی اگلی تاریخ کیوں مانگ رہا ہے رون نے پوچھا کیا پتا ہیری نے نراشہ سے کہا بھولو کو دیکھ کر اسے بھیتر جو شنک خوشی اتپند ہوئی تھی وہے اب کافر ہو چکی تھی چلو جادوی پرانیوں کی دیکھوال کی کلاس ہے ہیگریٹ شاید ویس فورٹک اگنی ڈنگ کو دوارہ پہنچائے نقصان کی بھرپائی کر رہا تھا یا پھر اب صرف دو ہی اگنی ڈنگ بچے تھے یا پھر وہے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ پروفیسر گربلی پلینگ جو کام کر سکتی ہیں وہے بھی کر سکتا ہے سب کو یہ پتا چل گیا کہ ہیگریٹ کو یونکون کے بارے میں اتنا ہی گیان تھا جتنا کی بھینکر جانوروں کے بارے میں حالانکہ اسے اس بات سے نراشہ ہوتی تھی کہ ان کے دان جہریلے کیوں نہیں ہیں آج وہے یونکون کے دو شاوکوں کو پکڑ کر لانے میں کامیاب ہو گیا تھا ویسک یونکون کے بھی پریتیاں سنہرے تھے پاروتی اور لیونڈر انہیں دیکھتے ہی خوشی سے پگلا گئیں اور پینسی پارکنسن کو بھی اپنی خوشی چھپانے کے لئے کافی کوشش کرنی پڑی ویسکوں کی تلنا میں ان کے بچے زیادہ آسانی سے دکھ جاتے ہیں ہیگریٹ نے کلاس کو بتایا جب یونکون دو سال کے ہوتے ہیں تو ان کا رنگ چاندی جیسا ہو جاتا ہے چار سال کے قریب ان کے سینگ ہوگا آتے ہیں وہے تب تک پوری طرح سفید نہیں ہوتے جب تک کہ وہے پوری طرح ویسک نہیں ہو جاتے یعنی سات سال کی عمر تک بچون میں وہے زیادہ فروسہ کرتے ہیں تب وہے لڑکوں سے اتنا نہیں گھبراتے ہیں چلو تھوڑا قریب آؤ اگر تم چاہو تو انہیں تھپ تھپا سکتے ہو انہیں شکر کے ڈھیلے بھی کھلا سکتے ہو تم ٹھیک تو ہو ہیری ہیگریٹ تھوڑا قریب آتے ہوئے بولا جب زیادہ تر ویتیار تھی یونکون کے شاوقوں کے چاروں طرف جمع ہو گئے ہاں ہیری بولا ہیگریٹ نے پوچھا تھوڑی گھبرہات ہو رہی ہوگی ہاں ہیری بولا ہیگریٹ نے اپنا بڑا ہاتھ اس کے کندے پر مارا جس سے ہیری کے گھٹنے جھک گئے ہیری ہم نے تمہیں ہونٹیل سے مقابلہ کرتے دیکھا ہے اگر تم اس سے پہلے یہ کام کر رہے ہوتے تو ہمیں چنتہ ہوتی لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام کر سکتے ہو بشرتے تم اسے کرنے کی ٹھان لو اب ہمیں جرہ بھی چنتہ نہیں ہو رہی ہے تم بالکل ٹھیک تھاک رہو گے تم نے سراخ کا مطلب سمجھ لیا ہے ہے نا ہیری نے ہامی میں سر ہلایا لیکن اس کے مند میں آیا کہ وہ ہیگریٹ کو بتا دے کہ اسے جرہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ جھیل کی تلہٹی میں ایک گھنٹے تک کیسے جندہ رہا جائے اس نے ہیگریٹ کی طرف دیکھا شاید جھیل میں رہنے والے پرانیوں کی دیکھوال کے سلسلے میں وہ کبھی کبھا جھیل میں گیا ہو وہ جرور گیا ہوگا آخر کار وہ میدان کے سبھی پرانیوں کی دیکھوال کرتا تھا تم جرور جیت ہوگے ہیگریٹ نے ایک بار پھر ہیری کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا جس سے ہیری گیلی جمین میں دو انچ نیچے دھس گیا ہم جانتے ہیں ہمیں آبھاس ہو رہا ہے تم جرور جیت ہوگے ہیری ہیگریٹ کے چہرے پر خوشی اور وشواس کی جو مسکراہت تھی ہیری اسے مٹانا نہیں چاہتا تھا اس نے یہ جتایا کہ وہے بھی یونیکون کی شاوقوں کے پاس جانا چاہتا ہے پھر وہے جبرند مسکرایا اور ہیگریٹ سے دور جا کر باقی ویدیاتیوں کے ساتھ شاوقوں کو تھپ تھپ آنے لگا دوسرے کام سے پہلے والی شام کو ہیری کو محسوس ہوا جیسے وہے کسی برے سپنے میں پس چکا ہو وہے اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اب کوئی چمتکار ہو جائے اور اسے کوئی اپیوکت منتر مل بھی جائے تو بھی وہے ایک ہی رات میں اس میں نپر نہیں ہو سکتا اس نے یہ نوبت آنے ہی کیوں دی اس نے انڈے کے سراغ کو جلدی کیوں نہیں سمجھا اس نے کلاس میں اپنے ٹیچرز کی باتیں دھیان سے کیوں نہیں سنی ہو سکتا ہے کسی ٹیچر نے کبھی بتایا ہو کہ پانی کے اندر سانس کیسے لی جا سکتی ہے اس دن شام کو سوریست کے سمیں ہیری رون اور ہرمائنی لائبریری میں بیٹھے تھے اور تیجی سے منتروں کی پسٹکوں کے پنے پلٹتے جا رہے تھے انہیں ایک دوسرے کی شکل نہیں دکھ رہی تھی کیونکہ ان سبھی کے سامنے پسٹکوں کے اوچھے اوچھے ڈھیڑ لگے تھے لیکن پنے پر پانی لکھا دیکھ کر ہیری کا دل جوڑ سے اچھل جاتا تھا لیکن اکثر اس پر یہ لکھا رہتا تھا آدھا لیٹر پانی لیں منتر کوجھ کی دھائی سو گرام کتری ہوئی پتیاں لیں اور ایک نیوٹ مجھے نکتا ہے یہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا ہے ٹیبل کی دوسری طرف سے رون کی آواز آئی کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں سب سے قریب تو ششکتہ منتر ہے جس سے گڑھوں اور پورکوں کا پانی سکھایا جا سکتا ہے لیکن یہ اتنا شکتی شالی نہیں ہوتا ہے کہ اس سے پوری جھیل سکھائی جا سکے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہرمینی نے بودھ بودھ آتے ہوئے ایک مومبتی کو اپنے پاس کھیجا اس کی آنکھیں اتنی تھک چکی تھی کہ وہ پراشین اور ورسمت منتروں ایونگ سم موہن پستک کے بھاری ککشنوں کو پڑھنے کے لیے بہت آنگے جھگ گئی تھی اس کی ناک پنے سے ایک انچ ہی اوپر ہوگی وہ چیمپینوں کو ایسا کام کبھی نہیں دیں گے جو کیا ہی نہ جا سکے انہوں نے اس بار ایسا ہی کیا ہے رون نے کہا ہیری کل تم جھیل کے اندر سر ڈال کر جل مانوشوں سے کہنا کہ انہوں نے جو بھی چرائیا ہو بہت تمہیں واپس کر دیں پھر دیکھنا کی کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا دوست اسے کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا ہیری نے چڑھ کر کہا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوگا لائبریری کی پستکوں سے مدد نہ ملنے کو وہ اپنا ویکتیگت افمان مان رہی تھی آج تک لائبریری نے اسے کبھی نیچہ نہیں دکھایا تھا میں جانتا ہوں کی مجھے کیا کرنا چاہیے ہیری نے اپنا چہرہ گستاک جادوگروں کے لیے گستاک منتر پستک پر ٹکاتے ہوئے کہا مجھے سیریز کی طرح اکچھا دھاری نرپشو بننا سیکھ لینا چاہیے رون بولا ہاں پھر دم جب چاہو مشلی میں بدل سکتے ہو یا منڈھک میں ہیری نے جمعائی لیتے ہوئے کہا وے تھک چکا تھا اکچھا دھاری نرپشو بننے میں برسوں لگتی ہیں اور پھر اس کا ریجسٹریشن بھی کروانا پڑتا ہے ہرمائنی نے کہا جو اب جادوگروں کی عجیب و غریف سمس ہیں اور ان کے سمادھان پستک کی وصح شوچی پڑ رہی تھی یاد ہے پروفیسر میک گونگل نے ہمیں بتایا تھا اس کے لئے جادو کے انوچت پریوگ کارلیلے میں ریجسٹریشن کروانا پڑتا ہے یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ تم کس جانور میں روپ بدل سکتے ہو تمہاری نشانی کیا ہے تاکہ تم اس کا دو روپیوگ نہ کرو ہرمائنی میں تو صرف مزاگ کر رہا تھا ہیری نے تھا کے انداج میں کہا میں جانتا ہوں کہ کل صبح تک میں مینڈک میں بدلنا کبھی نہیں سیکھ سکتا اوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہرمائنی نے جادوگروں کی عجیب و غریف سمس سے آئے پستکے بند کرتے ہوئے کہا اس میں بتائیں عجیب سمادھان بھلا کسے پسند آئیں گے جس سے اس کی ناک کے باہر گھنگرالے بن کر باہر لٹکنے لگے مجھے تو کوئی دکت نہیں ہوگی فریڈ ویزلی کی آواز آئی اس سے میں لوگ پریہ ہو جاؤں گا ہے نا ہیری رون اور ہرمائنی نے صرف اٹھا کر دیکھا فریڈ اور جورج کتابوں کے علماریوں کے پیچھے سے نکل رہے تھے رون نے پوچھا تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو تمہاری تلاش میں آئے ہیں جورج بولا رون میں گونگل تمہیں بلا رہی ہیں اور ہرمائنی تمہیں بھی کیوں ہرمائنی نے حیرانی سے پوچھا فریڈ نے کہا پتہ نہیں وہ تھوڑی گمبھیر دکھ رہی تھی جورج بولا ہمیں تم دونوں کو لے کر ان کے آفس میں جانا ہے رون اور ہرمائنی نے ہیری کو گھوڑ کر دیکھا جس کا پیٹھچ پولے کھا رہا تھا کیا پروفیسر میک گونگل رون اور ہرمائنی کو ڈاٹنے کے لئے بلا رہی تھی شاید ان کا دھیان اس طرف چلا گیا تھا کہ وہ دونوں اس کی کتنی زیادہ مدد کر رہے تھے جبکہ اسے اکیلے ہی اپنی گتھی سلجھانی چاہیے تھی ہرمائنی اور رون بھی چنتت دکھ رہے تھے جب ہرمائنی رون کے ساتھ جانے کے لئے اٹھی تو اس نے ہیری سے کہا ہم واپس لوٹ کر تم سے گروندوار کے ہال میں ملتے ہیں تم ان میں سے جتنی پستکے لا سکتے ہو لے آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیری نے پریشانی سے کہا آٹھ بجے میڈم پنس نے ساری بتیاں بجھا دی اور ہیری کو لائبریری سے بھگانی کے لئے آ گئیں ہیری جتنی پستک کے اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھا لی اور پھر ان کے بوت سے لڑکھڑاتا ہوا گروندوار کے ہال میں آ گیا اس نے ایک کونے میں ٹیبل کھیچی اور منطر کی تلاش شروع کر دی جھکی جادو گرون کے لئے جھکی جادو میں کچھ نہیں ملا تھا مردھی یوگین جادو کی مارک درشی کا میں بھی کچھ نہیں تھا اٹھاروی صدی کے جادو کا سنگرہ یا گہرائی میں رہنے والے بھینکر پرانی یا ایسی شکتیاں جو آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ میں ہیں اور اب آپ جان گئے ہیں تو ان کا کیا کریں پشتکوں میں پانی کی بھیتر جندہ رہنے کا کوئی بھی سراغ نہیں تھا کرکشیکس ہیری کی گودھ میں چڑھ کر بیٹھ گئی تھی اور انگڑائی لیتے ہوئے میاؤں کر رہی تھی ہال دھیرے دھیرے کھاری ہوتا جا رہا تھا ودیار تھی ہیگریٹ جیسی کھوشی اور وشواز بھری آواج میں اسے اگلی صبح کے لیس شب کامناہ دینے لگے ان سب ہی کو وشواز تھا کہ وہ ایک بار پھر اسی طرح کا شاندار پردرشن کرے گا جیسے اس نے پہلے کام میں کیا تھا ہیری ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اس نے بس اپنا سر ہلا دیا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے میں گولف کی گیند فز گئی ہو رات کو بارہ بجنے میں دس منٹ پر وے کرک شخص کے ساتھ کمرے میں اکیلا بچا تھا اس نے بچی ہوئی ساری پستہ کے چھان ماری تھی اور رون تتہ ہرمائنی ابھی تک نہیں لوٹے تھے اس نے سوچا اب کھیل ختم ہو گیا تمہیں کل صبح جھیل کے پاس بیٹھے نرنائکوں کو بتانا ہوگا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے اس نے کلپنا کی کہ وہ نرنائکوں کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا اس کے سامنے تصویر اپری کہ بیگ مین کی گول آنکھوں میں حیرانی کا بھاؤ تھا کارکراف کی چہرے پر پیلے دانتوں والی سنتوش کی مسکراہت تھی اور اسے فلرڈ ایلاکور کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی میں یہ بات جانتی تھی وہ بہت چھوٹا ہے وہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے اس نے دیکھا کہ میل فائی بھیڑ کے سامنے پورٹر زیرو ہے کا بیٹ چمکا رہا ہے اور اسے یہ بھی دکھا کہ ہیگریٹ کا چہرہ اتر گیا اور وہے حیران دکھ رہا ہے ہیری اب بھول گیا کہ کرکشیکس اس کی گود میں بیٹھی تھی اور وہے اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا کرکشیکس فرش پر گری اور گستے سے ففکانڈنے لگی اس نے ہیری کی طرف حکارت سے دیکھا اور اپنی بوتل صاف کرنے کے برش جیسی پونچ کو ہلاتے ہوئے دور چلی گئی لیکن ہیری اسے دیکھنے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا وہے اپنا درش چوگا نکالے گا اور لائبریری میں جائے گا اگر ضرورت پڑی تو وہے ساری رات لائبریری میں ہی رہے گا پرکاشت بھاؤ ہیری پندرہ منٹ بارت لائبریری کا درواجہ کھولتے سامنے فسفسا کر بولا چھڑی کے سرے پر روشنی ہو گئی وہے کتابوں کے علماریوں کے بیچ کیا اور اس نے بہت ساری پستکیں نکال لیں آکرمک منترو اور سموہن کی پستکیں جل مانوشوں اور جل راکشکوں پر پستکیں مشہور جادوگروں اور جادوگرنیوں پر پستکیں جادوی آوشکاروں پر پستکیں اس نے ایسی ہر پستک نکال لیں جس میں پانی کے بھیتر جندہ رہنے کے بارے میں کچھ بھی مل سکتا تھا وہے ان سبھی کو لے کر ایک ٹیبل پر آ گیا اور اپنی کھوج میں جھٹ گیا وہے چھڑی کی روشنی میں اس میں منظر کھوجنے لگا بیچ ویچ میں وہے اپنی گھڑی بھی دیکھتا چاہ رہا تھا رات کے ایک بج گئے تھے دو بج گئے تھے جاگتے رہنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہے خود کو بار بار بتاتا رہے اگلی پستک میں اگلی پستک میں پریفیکٹس کے باتروم میں لگی تصویر میں جل پری ہنس رہی تھی پھیری اس کی چٹھان کے پاس کے بلبلے دار پانی میں کورپ کی طرح ڈول رہا تھا جل پری اس کی فائر بولٹ اس کے سر کے اوپر ہلا رہی تھی آؤ آ کر اسے لے لو وہے دشتتہ سے ہس رہی تھی آؤ کودو میں ایسا نہیں کر سکتا ہیری نے ہاکتے ہوئے کہا اور فائر بولٹ کو چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے پانی میں نہ ڈوب نکل سنگھرش کیا یہ مجھے دے دو لیکن جل پری نے جھاڑو کا سرا اس کی کمر میں گڑا دیا اور اس پر ہسنے لگی درد ہوتا ہے دور ہٹاؤ آؤچ ہیری پورٹر کو جاگنا ہی ہوگا سر مجھے مت ماروں ڈوبی کو ہیری پورٹر کو کوہنی ماننی ہی پڑے گی سر ہیری پورٹر کو جاگنا ہی ہوگا ہیری نے اپنی آنکھیں کھول لی وہے اب بھی لائبریری میں ہی تھا ادرشے چوگا نیند میں اس کے سر پر سے فسل گیا تھا اور اس کا چہرہ جہاں چھڑی ہے وہاں رہا بھی ہے اس تک کے پنوں میں دھسا ہوا تھا وہے اٹھ کر بیٹھا اور اس نے اپنا چشمہ سیدھا کیا اور دن کی تیج روشنی میں آنکھیں مچ مچانے لگا ہیری پورٹر کو جلدی کرنی ہوگی ڈوبی بولا دوسرا کام دس منٹ میں شروع ہونے والا ہے اور ہیری پورٹر دس منٹ میں ہیری نے بوکھلائی آواز میں کہا دس منٹ میں اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا ڈوبی صحیح کہہ رہا تھا نو بچ کر بیس منٹ ہو گئے تھے ہیری کے سینے میں ایک بڑا بوچ فسل کر اس کے پیٹ میں پہنچ گیا جلدی کرو ہیری پورٹر ڈوبی چیخہ اور اس نے ہیری کی آستین خیچی آپ کو اس سمیں باقی چیمپیونوں کے ساتھ جھیل کی کنارے ہونا چاہیے سر اب بہت دیر ہو گئی ہے ڈوبی ہیری نے نراشا سے کہا میں ایک کام نہیں کروں گا مجھے اسے کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہیری پورٹر یہ ایک کام جرور کرے گا ڈوبی چل لائے ڈوبی جانتا تھا کہ ہیری کو صحیح پستک نہیں ملی ہے اس لئے اس کا کام ڈوبی نے کر دیا ہے کیا ہیری نے کہا لیکن تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ دوسرا کام کیا ہے ڈوبی کو سب کچھ پتا ہے سر ہیری پورٹر کو جھیل میں جا کر اپنے لال بال کو پھوجنا ہے کسے پھوجنا ہے اپنے لال بال کو جن مانوشوں سے باپس لے کر آنا ہے لال بال کیا ہے آپ کا لال بال سر آپ کا لال بال وہ ہے لال بال جس نے ڈوبی کو سویٹر دیا تھا ڈاوی نے اپنے سکڑے ہوئے محرون سویٹر کی طرف اشارہ کیا جو وہے اپنے ہافت پینٹ کے اوپر پہنے ہوئے تھا کیا ہیری نے حیرانی سے کہا انہوں نے رون کو پکڑ لیا ہے ہیری پورٹر کی سب سے قیمتی چیز سر ڈاوی چیخا اور ایک گھنٹے میں بہت برا ہوگا ہیری دہشت میں دوہرانے لگا اور جن کو گھر کر دیکھنے لگا بہت دیر ہو جائے گی وہ چیز چلی جائے گی اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی ہیری نے ڈاوی سے پوچھا ڈاوی اب میں کیا کروں آپ اسے کھا لے سر ڈاوی چیخا اور اس نے اپنی ہافت پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چیز نکالی یہ ہے ہرے چوہوں کی گندی پوچھوں کے دھیر جیسی دیکھ رہی تھی جھیل میں جانے سے ٹھیک پہلے اسے کھا لے سر گل بردک پودھا اس سے کیا ہوگا ہیری نے گل بردک پودھے کی طرف بھورتے ہوئے کہا اس سے ہیری پوٹر پانی کے اندر سانس لے پائے گا سر ڈاوی ہیری نے دہشت میں کہا سنو کیا تمہیں اس کے بارے میں پکا یقین ہے وہ یہ نہیں بھولا تھا کہ آخری بار جب ڈاوی نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی تو کیا ہوا تھا تب اس کے داہینے ہاتھ کی ساری گھٹیاں گایاب ہو گئی تھی ڈاوی کو پورا بھروسہ ہے سر جن نے گمبیٹا سے کہا ڈاوی لوگوں کی باتیں سنتا ہے سر وہ گھریلو جن ہیں وہ پورے محل میں گھومتا ہے آنکھ جلاتا ہے اور فرش شاف کرتا ہے ڈاوی نے سٹاف روم میں پروفیسر مک گونیگن اور پروفیسر موڑی کی باتیں سنی تھی وہ اگلے کام کے بارے میں باتیں کر رہے تھے ڈاوی نہیں چاہتا کہ ہیری پوٹر اپنے لال بال کو خو دے ہیری کی شنگ کا کافر ہو گئی اس نے کھڑے ہو کر اپنا درش چوگا اتارا اسے اپنے بیگ میں ڈالا گلوردھک پودے کو لے کر اپنی جیب میں بھرا اور پھر لائبریری سے باہر بھاگنے لگا ڈاوی اس کے ٹھیک پیچھے تھا ڈاوی کو کچن میں جانا ہوگا سر ڈاوی چیخا جب وہ گلیارے میں پہنچے ڈاوی کی وہاں جرورت ہے گوڈ لک ہیری پوٹر سر گوڈ لک بعد میں ملتا ہوں ڈاوی ہیری چل لائے وہ گلیارے میں بھاگتا ہوا گیا اور ایک بار میں تین تین سیڑھیاں اترنے لگا پرویش ہال میں اب بھی کچھ آلسی ویدیارتھی بچے ہوئے تھے جو بڑے ہال میں ناشتہ کرنے کے بعد دوسرے کام کو دیکھنے کے لئے باہر جا رہے تھے جب ہیری ان کے پاس سے دھڑ دھڑاتا ہوا نکلا تو انہوں نے اسے گھور کر دیکھا جب وہ پتھر کی سیڑھیوں پر اترا اور تھنڈے میدان میں پہنچا تو کالن اور ڈینس کریوی گھبرا کر اس کے رستے سے ہٹ گئے لون پر بھاگت سمیں اس نے دیکھا کہ نویمبر میں ڈریگنز کے آہاتے کے چاروں طرف بنی درشک دیرگائیں اب دوسرے کنارے پر پہنچ گئی تھی درشک دیرگائیں کھچا کھچ بھری تھی اور جھیل میں ان کی پرچھائیں دیکھ رہی تھی جھیل کے پار سے بھیڑ کی رومانچت آوازیں آ رہی تھی ہیری بھاگ کر نرنائکوں کے پاس پہنچا جو جھیل کے کنارے پر لگی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے سیڑرک فلر اور کرم نرنائکوں کی ٹیبل کے پاس ہی کھڑے تھے اور ہیری کو دوڑ کر آتے ہوئے دیکھ رہے تھے میں آ گیا ہیری نے ہافتے ہوئے کہا اس نے کیچڑ میں ایک دم رکھنے کی کوشش کی جس سے کیچڑ کے چھیٹے اڑ کر فلر کے دشالے پر پڑ گئے تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی ایک راوبدار اور اپرسن نے آواز آئے مقابلہ شروع ہونے والا ہے ہیری نے پلٹ کر دیکھا پرسی ویزلی نرنائکوں کی ٹیبل پر بیٹھا تھا مسٹر کراؤچ ایک بار فرن نہیں آئے تھے ٹھہرو پرسی لوڈو بیگمن نے کہا جو ہیری کو دیکھ کر بہت رہت محسوس کر رہے تھے اسے اپنی سانس تو ٹھیک کر لین دو ڈمبلڈور ہیری کی طرف دیکھ کر مذکرائے لیکن کار کراف اور میڈم میکسیم اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوئے تھے ان کے چہروں سے سپشت تھا کہ انہیں اس کے آنے کی امید نہیں تھی ہیری آنگے جھکا اور اپنے ہاتھ بھٹنوں پر رکھ کر ہاپنے لگا اس کے پیٹ کے دونوں کناروں پر ایسی ایٹھن ہو رہی تھی جیسے کسی نے اس کی پسلیوں میں چاکو بھوگ دیا ہو لیکن اس کے پاس اس چاکو کو کرم کے بعد بلکل آخری سرے پر تھا کرم تینڈنے کی پوشاک پہنے ہوئے تھا اور اس نے اپنی چھڑی تیار رکھی تھی ٹھیک ہو ہیری بیگمین نے فس فسا کر کہا جب انہوں نے ہیری کو وکٹر کرم سے کچھ فٹ دور سرکایا تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے ہاں ہیری نے ہافتے ہوئے اور اپنی پسلیوں کو ملتے ہوئے کہا بیگمین نے اس کے کندے کو ہلکے سے دبایا اور نرنائکو کی ٹیبل پر لوٹ گئے انہوں نے اپنی چھڑی اپنے گلے کی طرف کی جیسے کہ انہوں نے کوئڑیج ورلڈ کپ میں کیا تھا پھر وہ بولے تیو ردھانی ان کی آواز جھیل کے گہرے پانے کی اوپر سے ہوتے ہوئے درشک دیدھانوں تک پہنچ گئی ہمارے سبھی چیمپئن دور سے کام کو کرنے کے لئے تیار ہیں جو میری سیٹی بجنے کے ساتھ شروع ہوگا ان کے پاس ایک گھنٹے کا سامنے ہیں جس میں انہیں اپنی سب سے قیمتی چیز کو واپس لانی ہے تو پھر تین کی گھنٹی شروع کریں ایک دو تین تھنڈی اور شان تھوا میں ان کی سیٹی کی آواز گونجی درشک دیر گھاؤں میں تالیاں اور چیفوں کا شور ہونے لگا دوسرے چیمپئن کیا کر رہے ہیں یہ دیکھے بنا ہیری نے اپنے جوتیں موجھے اتارے اپنی جھیب سے گل وردک پودھا نکالا اور اسے اپنے موں میں تھوس کر جھیل میں اتر گیا جھیل کا پانی اتنا تھنڈا تھا کہ اس کے پیروں کی چمڑی اس طرح جلنے لگی جیسے یہ برپیلا پانی نہیں بلکہ آگ ہو جیسے جیسے وہ گہرائی میں جانے لگا اس کے گیلے دشالے اسے نیچے کھیچنے لگے اب پانی اس کے گھٹنوں کے اوپر تک آ گیا تھا اور اس کے تیجی سے سن ہوتے پیر رید وہ پتھروں پر فسل رہے تھے وہ گل وردک پودھے کو پوری تیجی سے چھوا رہا تھا اس کا سوت بہت ہی خراب تھا اور ربڑ جیسا لگ رہا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اکٹوپس کے تنتووں کو چبا رہا ہو بل فیلے پانی میں کمر کی گہرائی تک پہنچنے کے بعد بھے رکا اور اس نے گل وردک پودھے کو نگل لیا اس کے بعد بھے کچھ ہونے کا انتظار کرنے لگا اسے بھیڑ کے ہسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ جانتا تھا کہ جھیل میں کھڑا کھڑا وہیں مرک دکھ رہا ہوگا کیونکہ اس نے جادوی شکتی کا کوئی چنے پرکٹ نہیں کیا تھا اس کے شریر کا جو حصہ پانی میں نہیں دوبا تھا وہاں پر اب رونٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کا آدھا شریر بل فیلے پانی میں دوبا تھا ہوا بے رہمی سے اس کے بال اڑائے جا رہی تھی ہیری بری طرح کانپنے لگا وہ درشک دیرگھاؤں کی طرف دیکھنے سے کترا رہا تھا ہسی کی آوازیں اب اور زیادہ تیج ہو گئی تھی اور ناک شکتی کے بدیارتھی سیٹی بجا رہے تھے اور تانے کس رہے تھے پھر اچانک ہیری کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے موں اور ناک پر ایک آدھرش تکیا رکھ دیا ہو اس نے سانس لینے کی کوشش کی لیکن اس سے اس کا سرچ چکرا گیا اس کے فیفرے کھالی تھے اور اسے اچانک اپنی گردن کے دونوں سروں پر تیز درد محسوس ہوا ہیری نے اپنے ہاتھ گلے کے چاروں طرف جکر لیے اسے فوراں پتا چل گیا کہ اس کے کانوں کے نیچے دو بڑے چھید ہو گئے تھے جو تھنڈی ہوا میں فڑھڑا رہے تھے مچھلیوں کی طرح اس کے بھی گل ہو گائے تھے سوچنے کے لیے رکے بینا اس نے رہے اکلوتا کام کیا جس میں سمجھداری دکھ رہی تھی اس نے پانی میں آنگی کی طرف چھلانگ لگا دی جھیل کے برفیلے پانی کا پہلا گھوٹ اسے زندگی کے گھوٹ جیسا لگا اس کا سر چکرانہ بند ہو گیا اس نے پانی کا ایک اور بھوٹ لیا پانی اس کے مستشک تک اکسیجن بھیج کر اس کے گلوں سے باہر نکل گیا اس نے اپنے ہاتھ سامنے کی طرف فیلا کر دیکھے اس کے ہاتھ پانی کے نیچے ہرے اور بھوتا دکھ رہے تھے لیکن اب وہ جالی دار ہو گئے تھے اس نے پلٹ کر اپنے ننگے پیروں کو دیکھا وہ لمبے ہو گئے تھے اور اس کے پیروں کی اونگلیاں بھی جالی دار ہو گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے مین پکش اگائے ہو پانی اب برب جیسا تھنڈا نہیں لگ رہا تھا اس کے وپریت اب یہ سکھت اور ہلکا لگ رہا تھا ہری نے ایک بار پھر پیر ہلائے اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اس کے مچھلی جیسے پیر اسے کتنی تیجی سے اور کتنی دور تک آنگے دھکیل رہے ہیں اس کا دھیان اس طرف بھی گیا کہ اسے پانی کے اندر بلکل ساف دکھائی دے رہا تھا اور اسے پل کے جھپتانے کی ضرورت نہیں تھی جلدی ہی وہ جھیل میں اتنی دور تک تیر آیا کہ گہرے پانی کے کارن اسے تلہتی دکھائی دینا بند ہو گئی اس نے اچھل کر گہرائی میں گوتا لگایا خاموشی اس کے کانوں پر دباؤ ڈال رہی تھی جب وہ ایک عجیب اور دھندری جگہ کے اوپر سے تیرہ اب اسے اپنے چاروں طرف صرف دس فٹ کے دوری تک ہی نجر آ رہا تھا جس وجہ سے آنگے تیرتے سمیں اسے نئے درشے دکھائی دے رہے تھے اچھ پولے کھاتے ہوئے کالے پودھے کیچڑ میں لپتے چمکتے پتھر وہ جھیل کے بیچ کی طرف تیرنے لگا اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور وہ اپنے چاروں طرف کے عجیب روشنی والے پانی میں دور کی چھائیاؤں کو دیکھنے لگا جہاں پانی پار درشی نہیں تھا چھوٹی چھوٹی مشلیاں اس کے پاس سے چاندی کے تیروں کی طرح گجری ایک دو بار تو اس نے سوچا کہ اسے سامنے کوئی بڑی چیز ہلتی ہوئی دیکھ رہی تھی لیکن پاس آنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ ہے کچھ اور نہیں بلکہ بڑا کالا لٹھا یا پودھوں کا جھرمٹ تھا آس پاس کسی اور چیمپین جل مانوش یا رون کا کوئی چنن نہیں تھا نہ ہی وشال سمدر فینی کا کوئی چنن تھا جہاں تک اسے دکھائی دے رہا تھا اس کے سامنے ہرے پودھوں کا جھرمٹ فیلا ہوا تھا دو فٹ گہرے یہ پودھے لمبی خانس جیسے دکھ رہے تھے خیری بنا پلک جھپکائے اپنے سامنے گھوڑ رہا تھا اور اندھیرے میں آکرتیوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا اور تب ہی بنا کسی چیتابنی کے کسی نے اس کا ٹکنا پکڑ لیا خیری نے مڑ کر دیکھا کہ ایک چھوٹا سینگدار جل راک شخص پودھوں سے باہر نکل آیا تھا اور اس نے اپنی لمبی انگلیوں سے اس کا پیر پکڑ لیا تھا اس کے نکیلے دانت سانف نجر آ رہے تھے خیری نے جلدی سے اپنے جالی دار ہاتھ اپنے دشالے کے بھیدر ڈالے اور اپنی چھڑی کھوجنے کی کوشش کی جب تک اسے چھڑی ملی تب تک دو اور جل راک شخص پودھوں کے بیچ سے باہر نکل آئے تھے اور ہیری کے دشالے کو پکڑ چکے تھے وہ اسے نیچے کھیچ کر دوبانے کی کوشش کر رہے تھے اگنی بان ہیری چلایا لیکن اس کے موں سے کوئی آواز نہیں نکلی اس کے بجائے اس کے موں سے ایک بڑا بلولہ نکلا اس کی چھڑی سے چنگاریوں کی بجائے اوبلتے پانی کی دھارہ نکل کر جل راک شخصوں پر پڑی جل راک شخصوں کے شریر پر یہ گرم دھارہ جہاں جہاں پڑی ان کی ہری چمڑی پر لال دھبے اوبھر آئے ہیری نے جوڑ لگا کر اپنا ٹکنا جل راک شخص کی گرفت سے چھڑایا اور پوری تیجی سے چھیننے لگا وہے بینا دیکھے اپنے پیچھے گرم پانی کی دھارہیں چھوڑتا جا رہا تھا کبھی کبھی جب اسے لگتا تھا کہ جل راک شخص اس کے پیروں کو دوبارہ پکڑ رہے ہیں تو وہے کس کر لات مار دیتا تھا آخر کار اس نے محسوس کیا کہ اس کا پیر کسی سینگدار پھوپڑی سے ٹکرایا جس نے مڑ کر دیکھا کہ اس تب دجل راک شخص تیر کر دور جا رہا تھا اور اس کے ساتھی ہری کی طرف اپنی مٹھیاں تان رہے تھے وہے پودوں کے جھرمٹ میں لوٹ گئے ہری تھوڑا دھیمہ ہوا اور اس نے اپنی چھڑی دوبارہ دشالے میں رکھ لی اس نے چاروں طرف دیکھا اور سننے لگا اس نے پانی میں گول چکر لگایا خاموشی اس کے کانوں پر بری طرح سے حابی ہو رہی تھی وہے جانتا تھا کہ وہے اب جھیل میں بہت دور پہنچ گیا ہوگا لیکن پودوں کے سوائے کوئی چیز ہلتی ہوئی نہیں دیکھ رہی تھی تمہارا کیا حال ہے ہری کو لگا کہ اسے دل کا دورہ پڑ جائے گا اس نے دیکھا کہ مایوس مینا اس کے سامنے تیر رہی ہے اور اپنے موٹے چشمے سے اسے گھور کر دیکھ رہی ہے مینا ہری نے چلانے کی کوشش کی لیکن ایک بار پھر اس کے موزے آواز کی جگہ صرف ایک بڑا بلبلہ نکلا مایوس مینا کھیکھی کر کے ہسی اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تمہیں وہاں جانے کی کوشش کرنی چاہیے میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گی میں ان لوگوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی ہوں جب میں زیادہ قریب جاتی ہوں تو وہے لوگ مجھے وہاں سے بھگا دیتے ہیں ہری نے اپنا انگوٹھا اوپر کر کے اسے دھنے واد دیا اور ایک بار پھر چل پڑا وہے پودھوں سے کافی اوپر تیر رہا تھا تاکہ وہاں پر چھپ کر رہنے والے جل راکشسوں سے پس سکے وہے کم سے کم بیس منٹ تک تیر رہا اب وہے کالے کیچڑ کے اوپر سے تیر رہا تھا جو اس کی ہلچل کے قارن گھومڑ رہا تھا پھر آخر کار اسے جل مانگشو کا گیت سنائی دیا تمہارے پاس ایک گھنٹہ ہے اس میں تم وہے چیز ٹھونڈ لو اور لے جاؤ جو ہم لے آئے ہیں ہیری اور ٹیز تیرنے لگا جلدی ہی اسے مٹمیلے پانی میں ایک بڑی چٹان دکھائی دی اس پر جل مانوشو کی تصویر بنی تھی تصویروں میں وہے بھا لے تانکر وشال سمدر فینی کا پیچھا کر رہے تھے ہیری جل مانوشو کی گیت کے پیچھے پیچھے چٹان کے پاس سے تیرتا ہوا آنگے گیا تمہارا سمیں آدھا ختم ہو چکا ہے اس لئے اب دیر مت کرو ورنہ تم جسے پھوج رہے ہو وہ یہی پڑا پڑا سڑ جائے گا اچانک مٹمیلے پانی میں کھردور پتھر کی گفائیں دکھنے لگی جن پر کائی کی پرد جمی تھی یہاں وہاں کالی کھڑکیاں تھیں جن پر ہیری کو کچھ چہرے دکھائی دیئے ایسے چہرے جو پرفیکس کے باتروم میں بنی جل پری کی تصویر سے بلکل مل نہیں کھاتے تھے جل مانوشو کی چمڑی بھوری تھی اور ان کے بال لمبے ہرے تتھا الجے ہوئے تھے ان کی آنکھیں اور دانت پیلے تھے وہ اپنی گردن کے چاروں طرف پتھروں کی موٹھی رسیاں پہنے ہوئے تھے جب ہیری ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اسے گھور کر دیکھا ان میں سے ایک دو تو اسے زیادہ چھترہ سے دیکھنے کے لئے اپنی کفاؤں سے باہر نکل آئے تھے ان کی شکتی شالی سفید پونچ پانی کو کٹ رہی تھی اور ان کے ہاتھوں میں بھالے تھے ہیری چاروں طرف دیکھتے ہوئے تیجی سے آنگے بڑھا جلدی ہی اسے بہت سی کفائے نجر آنے لگی ان میں سے کچھ کے چاروں طرف کائی کے بگیچے تھے ایک درباجے کے باہر تو ایک پالتو جل راکشت کھٹی سے بندہ ہوا تھا جل مانوش اب چاروں طرف سے آ رہے تھے اور اسے ات سکتہ سے دیکھ رہے تھے وہ اپنے جالی دار ہاتھوں اور گلوں سے اسی طرف اشارہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتے کر رہے تھے ہیری جب ایک مور پر مڑا تو اسے ایک بہت عجیب درشے دکھائی دیا جل مانوشوں کی بھیڑ ان کے گھروں کے سامنے تیر رہی تھی یہ جگہ کسی گاؤں کے چوراہی جیسی دکھ رہی تھی جل مانوشوں کی وادیا منڈلی بیچ میں گانا گا رہی تھی اور چیمپینوں کو اپنی طرف بلا رہی تھی ان کے پیچھے ایک انگڑ قسم کی مورتی تھی ایک بڑی چٹان سے ایک وشال جل مانوش تراشا گیا تھا اس پتھر کے جل مانوش کی پوچ سے چار لوگ کس کر بندے تھے رون، ہرمائنی اور چوچینگ کے بیچ میں بندہ تھا وہاں پر ایک اور لڑکی بھی بندی تھی جس کی عمر آٹھ سال سے کم لگ رہی تھی اس کے چاندی جیسے بال دیکھ کر ہیری سمجھ گیا کہ وہ فلرڈ ایلوکور کی بہن ہوگی ویچاروں بہت گہری نیند میں لگ رہے تھے ان کے سر ان کے کندوں پر لٹک رہے تھے اور ان کے موں سے بلبلے نکل لہے تھے ہیری بندکوں کے طرف تیجی سے بڑا اسے لگ رہا تھا کہ جل مانوش اپنے بھالے تان کر ان پر حملہ کر دیں گے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا پودھوں کی جن رسیوں سے بندک مورٹی سے بندے ہوئے تھے وہ کافی موٹی چپ چپی اور مجبوط تھی ایک پل کے لئے تو ہیری نے اس پین نائف کے بارے میں سوچا جو سیریس نے اسے کرسمس پر دیا تھا لیکن وہ پین نائف تو ایک چوتھائی میل دور محل میں اس کے صندوق میں بند تھا اور اس کے کسی کام نہیں آسکتا تھا اس نے چاروں طرف دیکھا ہر طرف جل مانوش بھالا لے کر کھڑے تھے وہے تیجی سے سات فٹ لمبے ایک جل مانوش کی طرف گیا جس کی لمبی ہری داری اور شارک جیسے دانت تھے اس نے اشارہ کر کے اس سے بھالا دینے کا آگرہ کیا جل مانوش ہسا اور اس نے اپنا سر ہلایا اس نے روکھی اور بے سری آواج میں کہا ہم مدد نہیں کریں گے مان بھی جاؤ ہری نے خونکار آواج میں کہا لیکن اس کے مو سے صرف بلبلے ہی نکلے اس نے جل مانوش سے بھالا چھیدنے کی کوشش کی لیکن جل مانوش نے اسے پیچھے کر دیا وہے اب بھی اپنا سر ہلا رہا تھا اور ہس رہا تھا ہری گھوما اور چاروں طرف دیکھنے لگا کوئی نکیلی چیز کوئی بھی چیز جھیل کی تلہٹی میں کئی پتھر پڑے تھے اس نے گوتا لگایا اور ایک نکیلے پتھر کو اٹھا کر مورتی کے پاس لوٹ آیا وہے رون کی رسیوں پر پتھر مارنے لگا کچھ منٹ کی محنت کے بعد رسیاں ٹوٹ گئیں رون تینڈنے لگا وہے اب بھی بیہوش تھا اور جھیل کی تلہٹی سے کچھ انچ اوپر پانی میں تیر رہا تھا ہری نے چاروں طرف دیکھا باقی چیمپئنوں کا کہیں آتا پتا نہیں تھا وہے لوگ کیا کر رہے ہیں وہے اب تک کیوں نہیں آئے اس نے ہرمائنی کی طرف دیکھا اپنا نکیلہ پتھر اٹھایا اور اس کی رسیوں کو بھی کٹنے لگا تتکال کئی مجبوط بھورے ہاتھوں نے اسے جکڑ لیا لگ بھک آدھا درجن جل مانوش اسے ہرمائنی سے دھور کھیشنے لگے وہے اپنے ہرے بالوں والے سر ہلا کر ہس رہے تھے تم اپنے بندھک کو لے جاؤ اس میں سے ایک نے کہا باقی لوگوں کو یہی رہنے دو کبھی نہیں ہری نے گسے سے کہا لیکن اس کے موہ سے صرف دو بڑے بلبلے باہر نکلے تمہارا کام اپنے دوست کو لے جانا ہے باقی بندھکوں کو یہی چھوڑ جاؤ وہے بھی تو میری دوست ہیں ہری ہرمائنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چل لیا ایک بہت بڑا سفید بلبلہ اس کے ہوتوں سے باہر نکلا اور میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے کوئی بھی مرے جو کا صرف ہرمائنی کے کندھے پر تھا چھوٹی سفید بالوں والی لڑکی ہرے رنگ میں بھوتا دکھ رہی تھی ہری نے جل مانوشوں سے جونجنی کی کوشش کی لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ جوڑ سے ہسے اور اسے روپنے لگے ہری نے پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھا باقی چیمپین کہاں رہ گئے کیا اس کے پاس اتنا سمیں ہے کہ وہے رون کو اوپر چھوڑ کر آنے کے بعد دوبارہ نیچے آیا اور ہرمائنی وہے باقی لوگوں کو بھی اوپر لے جا پائے کیا وہے انہیں دوبارہ کوج پائے گا اس نے یہ دیکھنے کے لئے اپنی گھڑی دیکھی کہ کتنا سمیں بچا ہے لیکن پانی میں اس کی گھڑی رک گئی تھی لیکن تب ہی اس کے چاروں طرف کے جل مانوش رومانچ سے اوپر کی طرف اشارہ کرنے لگے ہری نے اوپر کی طرف دیکھا سیڈرک تیرتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا اس کے سر کے چاروں طرف ایک بشال بلبلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ عجیب طریقے سے چوڑا اور کچھا کچھا لگ رہا تھا رستہ بھٹک گیا تھا اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا فلر اور کرم بھی آ رہے ہیں بہت راحت محسوس کرتے ہوئے ہری نے دیکھا کہ سیڈرک نے اپنی جیب سے چاکو نکالا اور رسیہ کٹ کر چوکو آجات کر لیا اس نے اسے اوپر کی طرف کھیجا اور اوجھل ہو گیا ہری چاروں طرف دیکھنے لگا اور انتظار کرنے لگا فلر اور کرم کہاں اٹک گئے سمیں ختم ہوتا جا رہا تھا اور گانے کے انسار بندھک ایک گھنٹے بعد مر جائیں گے جل مانوش ایک بار پھر رومانچت ہو کر چھیکنے لگے جن جل مانوشوں نے ہری کو پکڑ رکھا تھا انہوں نے اپنی پکڑ ڈھیلی کر دی اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے ہری بھی مڑا اس نے دیکھا پانی میں کوئی بھینکر سی چیز آ رہی تھی ایک انسان کا شریر جس پر شارک کر سر لگا تھا یہ ایک کرم تھا شارک مانف کرم سیدھے ہرمائنی کے پاس گیا اور اس کی رسیوں کو اپنے دانتوں سے کٹنے کی کوشش کرنے لگا دکت ہے تھی کہ کرم کے نئے دانت اتنے عجیب جگہوں پر تھے کہ وہ ڈالفن سے چھوٹے کسی چیز کو نہیں کٹ سکتے تھے ہری کو پورا یقین تھا کہ اگر کرم سافتا نہیں رہا تو ہرمائنی کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے آگے بڑھ کر ہری نے کرم کا کندھا تھپ تھپایا اور اس کی طرف نکیلا پتھر بڑھا دیا کرم پتھر لے کر ہرمائنی کی رسیاں کٹنے لگا کچھ ہی پلوں میں اس نے ایک کام کر دیا اس نے ہرمائنی کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور پیچھے دیکھے بنا تیجی سے اس کے ساتھ اوپر اٹھنے لگا اب کیا ہوگا ہری نے ہتاشا سے سوچا کاش اسے پتہ چل جاتا کہ فلر اب بھی آ رہی ہے لیکن اب بھی اس کا کہیں آتا پتہ نہیں تھا اب تو ایک ہی رستہ بچا تھا اس نے وہ پتھر اٹھایا جسے کرم چھوڑ گیا تھا لیکن یہ دیکھ کر جل مانوشوں نے رون اور چھوٹی لڑکی کو گھیڑ لیا انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر سر ہلایا ہری نے اپنی چھڑی باہر نکالی اور چل لیا رستے سے ہٹ جاؤ اس کے موہ سے صرف بلبلے باہر نکلے لیکن اسے لگا کہ جل مانوش اس کی بات سمجھ گئے تھے کیونکہ انہوں نے اچانک ہسنا بند کر دیا ان کی پیلی آنکھیں اب ہیری کی چھڑی پر ٹکی تھی اور وہ بھی بھی دکھ رہے تھے اس کے آس پاس بہت سارے جل مانوش تھے لیکن ہیری ان کے چہرے کے بھاہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ انہیں وشال سمدر فینی جتنا ہی جادو آتا ہے میں تین تک گنوں گا تب تک پیچھے ہٹ جانا ہیری چل لیا اس کے موہ سے بہت سے بلبلے نکلے اس نے انہیں اپنی بات کا مطلب سمجھنے کے لیے اپنی تین انگلیاں اٹھا لی ایک اس نے ایک انگلی نیچے کی دو اس نے دوسری انگلی نیچے کی جل مانوش دور ہٹ گئے ہیری آنگے کی طرف لپکا اور چھوٹی لڑکی کے دشالے پر پراہار کرنے لگا جو مورتی سے بندی تھی آخر وے لڑکی آجاد ہو گئی اس نے چھوٹی لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالا رون کے دشالے کے گریبان پکڑی اور تلہٹی پر پیر مار کر اوپر اٹھنے لگا اس نے اپنے مین پکش تیجی سے چلائے لیکن ڈرون اور فلر کی بہن آلو کے بھاری بوروں کی طرح اسے نیچے کھیچ رہے تھے اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں حالکہ ہی وہ جانتا تھا کہ وہ اب بھی بہت گہرائی میں ہوگا کیونکہ اوپر کے پانی میں اندھیرہ دیکھ رہا تھا جل مانوش بھی اس کے ساتھ اوپر آ رہے تھے وہ بڑے آرام سے اس کے چاروں طرف تیر رہے تھے اور اسے پانی میں جونجتے ہوئے دیکھ رہے تھے حیری نے سوچا جب سمیں ختم ہو جائے گا تو کیا وہ اسے نیچے گہرائی میں کھیس لیں گے کیا وہ انسانوں کو جندہ کھاتے ہیں حیری کے پیر تیرنے کی کوشش میں اکرنے لگے تھے اس کے کندے رون اور لڑکی کو کھیسنے کے قارن بری طرح دکھنے لگے تھے اب اسے سانس لینے میں بھی مشکل ہونے لگی تھی اس کے گردن کے سرے پر ایک بار پھر درد ہونے لگا تھا اسے اپنے مو میں پانی بھی گیلا لگنے لگا تھا برحال اندھیرہ آپ چھٹ رہا تھا اور نشت روپ سے اسے اوپر دھوپ کی روشنی دکھائی دے رہی تھی اس نے اپنے مین پکش کس کر ہلائے لیکن اسے یہ پتہ چل گیا کہ آپ پیر میں بدل گئے ہیں پانی اس کے مو سے ہو کر اس کے فیپڑوں میں جا رہا تھا اس کا دماغ چکرانے لگا لیکن وہ جانتا تھا کی روشنی اور ہوا صرف دس فٹ اوپر ہے اسے وہاں پہنچنا تھا اسے جلدی ہی پہنچنا تھا ہیری نے اپنے پیر اتنی تیجی سے چلائے کہ اسے لگا کہ اس کی ماسپیشیاں ویرود میں چھیک رہی ہو وہے پانی سے گھرا ہوا تھا وہے سانس نہیں لے سکتا تھا لیکن اسے آکسیجن کی جرورت تھی اسے چلتے رہنا ہوگا اب ایک پل کے لیے بھی رکنا سمبھو نہیں تھا اور پھر اس کا سر جھیل کی سطح پہ اوپر آ گیا تھنڈی اور صاف ہوا اس کے گیلے چہرے پر ڈنک کی طرح چھوی لیکن اس نے گہری سانس لے کر ہوا اپنے پیپلوں میں بھر لی اسے لگا جیسے وہ جندگی میں پہلی بار ڈھنگ سے سانس لے رہا ہو پھر ہافتے ہوئے اس نے رون اور چھوٹی لڑکی کو اوپر کھیچا اس کے چاروں طرف ہرے بالوں والے سر پانی سے نکل رہے تھے لیکن اب وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے درشک دیرگھاؤں میں بیٹھی بھیڑ اب کافی شور مچا رہی تھی اور چیک رہی تھی سبھی لوگ کھڑے ہو گئے تھے ہیری کو لگا کہ درشک یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹی لڑکی اور رون مر گئے ہیں لیکن وہ گلت سوچ رہے تھے ان دونوں نے ہی اپنی آنکھیں کھول لی لڑکی ڈری ہوئی اور پریشان نجرانے لگی لیکن رون نے صرف پانی کی ایک فوہار بہار نکالی اس نے تیج روشنی میں اپنی پلکیں مچ مچائیں اور ہیری کی طرف مڑ کر بولا کتنا گیلا ہو گیا ہوں ہے نا پھر اس نے فلر کی بہن کو دیکھا تم اسے کیوں لائے ہیری نے ہافتے ہوئے کہا فلر نہیں آئی تھی میں اسے چھوڑ کر کیسے آ سکتا تھا ہیری تم مورک ہو کیا رون بولا کہیں تم نے اس گیت کو سچتو نہیں مان بیا تھا ڈمبلڈور ہم میں سے کسی کو نہیں ڈوبنے دیتے لیکن اس گیت میں تو کہا گیا تھا وہت تو صرف اس لیے تھا تاکہ تم سمیں سیما میں باپس لوٹاؤ رون بولا مجھے امید ہے کہ تم نے ہیرو بننے کے چکر میں سمیں برباد نہیں کیا ہوگا ہیری کو مورکتا اور چھڑ کاملہ جلہ احساس ہوا رون کو یہ سب سمجھ میں کیسے آئے گا وہت تو سویا ہوا تھا رون کو یہ محسوس ہی نہیں ہو سکتا کہ جھیل کی نیچے کتنا عجیب ماحول تھا جب بھالا اٹھائے جل مانوش اسے گھیرے ہوئے کھڑے تھے اور جان لینے پر اتارو لگ رہے تھے چلو ہیری نے دھیرے سے کہا اسے نکالنے میں میری مدد کرو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اچھی طرح تیر سکتی ہے ویفلر کی بہن کو اس کنارے کی طرف کھیشنے لگے جہاں نرنائے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے بیس جل مانوش شپائیوں کی طرح ان کے سمان میں ان کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنا بھیانکر چیخوں والا گیت گا رہے تھے ہیری نے دیکھا کہ میڈم پرانفری ہرمائنی کرم سیڈرک اور چو کی دیکھوال میں جھٹی تھی وہ سبھی موٹے کمبلوں میں لپٹے ہوئے تھے ڈمبلڈور اور لوڈو بیکمن کنارے پر کھڑے ہو کر ہیری اور رون کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے لیکن پرسی کا چہرہ بہت سفید اور پہلے سے کافی چھوٹا دکھ رہا تھا وہ پانی میں گھس کر ان کے پاس آ گیا اس دوران میڈم میکسیم فلرڈ ایلکور کو روکے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو بری طرح جھٹ پٹا رہی تھی اور پانی میں اترنے کے لیے ان سے جونج رہی تھی گری بیل گری بیل وہ جندہ تو ہے اسے چوٹ تو نہیں پہنچی سب ٹھیک ہے ہیری نے اسے بتانے کی کوشش کی لیکن وہ اتنا تھک چکا تھا چلانے کی بات تو چھوڑو بھے بول بھی نہیں سکتا تھا پرسی نے رون کو پکڑ لیا اور اسے کھیچ کر کے نارے کی طرف لے جانے لگا چھوڑو پرسی میں بلکل ٹھیک ہوں ڈمبلڈور اور بیگ مین ہیری کو سیرا کھڑا کر کے کھیچ رہے تھے آخر کار فلر میڈم میکسیم کی پکڑ سے چھوٹ گئی اور اس نے اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا جل راکشہ سو نے مجھے پکڑ لیا تھا انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا اوہ گریابیل مجھے لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا تم یہاں آؤ میڈم پرانفری کی آواز آئی انہوں نے ہیری کو پکڑ کر ہرمائنی اور باقی لوگوں کے پاس کھیچ لیا اور اسے ایک کمبل میں کس کر لپیٹ دیا ایسا لگا جیسے اس سے جکڑ جاما پہنا دیا گیا ہو اس کے بعد انہوں نے ایک گلاس بہت گرم کارا اس کے موں میں ڈال دیا اس کے کانوں سے دھوہ نکالنے لگا ہیری شاباش ہرمائنی چلائی تم نے یہ کام کر دیا تم نے خود ہی اس کا طریقہ پتہ لگا لیا دیکھو ہیری نے کہا وہے اسے ڈوبی کے بارے میں بتانے والا تھا لیکن تب ہی اسے نجر آ گیا کہ کارل ٹروپ اسے دیکھ رہے تھے وہے ایک ماتر نرنائک تھے جو ٹیبل سے نہیں اٹھے تھے وہے ایک ماتر نرنائک تھے جن کی چہرے پر خوشی اور رہت کے بھاؤ نہیں تھے کہ ہیری رون اور فلر کی بہن صحیح سلامت نکل آئے تھے ہاں یہ ٹھیک ہے ہیری نے کہا اور اپنی آواز تھوڑی اوچھی کر لی تاکہ کارل ٹروپ بھی اس کی بات سن سکے تمہارے بالوں میں ایک بیٹل ہے ہرمائنی نینی کرم نے کہا ہیری کو لگا کہ کرم ہرمائنی کا دھیان اپنی طرف کھیشنا چاہتا تھا شاید وہ اسے یہ یاد دلانا چاہتا تھا کہ وہ ابھی ابھی اسے جھیل کے نیچے سے بچا کر لیا تھا لیکن ہرمائنی نے ادھیرتا سے بیٹل کو دور ہٹا دیا اور بولی تم سمیں سیما کے بعد آئے ہو ہیری کیا تمہیں ہمیں خوشنے میں بہت سمیں لگ گیا نہیں تم لوگ تو مجھے بہت جلدی مل گئے تھے اب ہیری کو اپنی مرکتہ کا احساس ہو رہا تھا پانی کے بہار آنے کے بعد اسے یہ صاف دکھ رہا تھا کہ ڈمبلڈور کے سرکشہ کے انتجام کسی بندھک کی مرتیوں نہیں ہونے دیتے بھلی اس کا چیمپین اسے لینے نہیں پہنچتا وہے رون کو پکڑ کر سیدھے کیوں نہیں لوٹایا وہے سب سے پہلے آ جاتا سیڈرک اور کرم نے کسی اور کے بارے میں چنتہ کر کے سمیں نہیں گوایا تھا انہوں نے جل مانوشوں کے گیت کو گم بھیٹنا سے نہیں لیا تھا ڈمبلڈور پانی کے کنارے پر جھکے ہوئے تھے وہ جل مانوشوں کے مکھیا سے گہن چرچہ کر رہے تھے جو بہت خنکار دکھنے والی جل مہیلا تھی ڈمبلڈور کے موں سے بھی اسی طرح کی چیک پر یہ آوازیں نکل رہی تھیں جیسی جل مانوش پانی کے اوپر رہتے سمیں نکالتے تھے یہ اس پرشت تھا کہ ڈمبلڈور بھی جل بھاشا پول سکتے تھے آخر کار وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے پھر وہے اپنے ساتھی نرنائکوں کی اور مڑ کر بولے نمبر دینے سے پہلے ہمیں ایک میٹنگ کرنی ہوگی نرنائک میٹنگ کرنے چلے گئے میڈم پرام فری رون کو پرسی کے چنگل سے چھڑانے کے لے گئیں وہ اسے ہیری اور باقی لوگوں کے پاس لے آئیں پھر انہوں نے اسے کمبل اور پپرمنٹ کاڑا دیا اس کے بعد وہ فلر اور اس کی بہن کو لینے چلی گئیں فلر کے چہرے اور ہاتھوں پر کئی گھاؤ تھے اور اس کا دشالہ فٹا ہوا تھا لیکن اسے ان سب چیزوں کی قطع پروا نہیں تھی نہ ہی اس نے میڈم پرام فری کو اپنے گھاؤ ساف کرنے دیئے آپ تو بس گریبیل کا دھیان رکھئے فلر نے میڈم پرام فری سے کہا اور پھر وہ ہیری کی طرف مڑ گئی تم نے اسے بچایا اس نے ہافتے ہوئے کہا حالکہ وہ تمہاری بندھک نہیں تھی ہاں ہیری نے کہا جو اب من ہی من یہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ تینوں لڑکیوں کو مورتی سے بندھا ہی چھوڑا آیا ہوتا فلر نے جھک کر ہیری کے دونوں گالوں کو دو بار چھوما اسے محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ جل رہا ہے اور اگر اس کے کانوں سے دوبارہ دھواں بہر نکلنے لگتا تو اسے کوئی حیرانی نہیں ہوتی پھر وہے رون سے بولی اور تم نے بھی تم نے بھی مدد کی تھی ہاں رون نے فلر کی طرف بہت آشہ بھری نجروں سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں تھوڑی سی فلر نے اسے بھی چوم لیا ہرمائنی بہت گصے میں دیکھ رہی تھی لیکن تب ہی لوڑو بیگمن کی جادو سے تیج ہوئی آواز ان کے پیچھے گونجی جسے سن کر وہے سب ہی اچھل پڑے اور درشک دیرگاہوں میں خاموشی چھا گئی دیویوں اور سجنوں ہم اپنے نرنے پر پہنچ چکے ہیں جل مانوشوں کی رانی مارکس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جھیل کی تگھٹی میں کیا ہوا تھا اس لیے ہم نے ہر چیمپئن کو پچاس میں سے نمبر دینے کا فیصلہ کیا ہے میس فلر ڈیلکورن نے بلگلا مستق سموہن کا بہت بڑی اپریوک کیا لیکن جب وہے اپنے لکش کے قریب پہنچ رہی تھی تو ان پر جل راکشہ سے انہیں حملہ کر دیا اور وہے اپنے بندھک کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں ہم انہیں پچیس نمبر دیتے ہیں درشک انہیں تالیاں بچائیں مجھے تو جیرو ملنا چاہیے تھا فلر ردھے ہوئے گلے سے بولی اور اپنا سندر سر ہلانے لگی میسٹر سیڈرک ڈیگوری نے بھی بلگلا مستق سموہن کا پریوک کیا اور وہے اپنے بندھک کے ساتھ سب سے پہلے لوٹے حالانکہ وہے ایک گھنٹے کی سمیں سیما سے ایک منٹ سے دیری سے آئے تھے میڑ میں بیٹھے محنت کش کے بدیار تھی انہیں جوردار تالی بجائی ہیری نے دیکھا کہ چوہ سیڈرک کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی اس لیے ہم انہیں سیتالیس انک دیتے ہیں ہیری کا ڈل دوب گیا اگر سیڈرک سمیں سیما کے بعد آیا تھا تو وہے تو بہت بعد میں آیا تھا مسٹر وکٹر کرم نے روپ پریورتن ادھورا کیا لیکن سفل استعمال کیا اور وہے اپنے بندھک کے ساتھ دوسرے نمبر پر لوٹے ہم انہیں چالے سنگ دیتے ہیں کارکراف نے بہت تیز تالیاں بجائیں اور بہت روبدار دکھنے لگے مسٹر ہیری پوٹر نے گل وردھک پودے کا بہت اچھا استعمال کیا بیگ مین نے آنگے کہا وہے سب سے آخر میں لوٹے اور ایک گھنٹے کی سمیں سیما کے بہت بعد آئے برحال جل مانوشوں کی رانی نے ہمیں بتایا کہ مسٹر پوٹر سب سے پہلے بندھکوں کے پاس پہنچے تھے اور انہیں لوٹنے میں دیری صرف اس لے ہوئی کیونکہ انہوں نے صرف اپنے بندھک کو ہی نہیں بلکہ سبھی بندھکوں کو سرکشت لوٹانے کا درن سنکل کر لیا تھا رون اور ہرمائنی دونوں ہی ہیری کو دکھ اور چڑھ کے ملے جلے بھاؤ سے دیکھنے لگے ادھی کانش نرنائک اور یہاں پر بیگ مین نے کارکروف کو بہت حکارت سے دیکھا محسوس کرتے ہیں کہ یہ چارے ترک درنٹا کا اتکرشت پردرشن ہے اور اس لیے انہیں پورے نمبر ملنے چاہیے برحال مسٹر پوٹر کو پیتالیس انک ملتے ہیں ہیری کا دل بلیاں اچھل پڑا اب وہ سیڈرک کے ساتھ پہلے نمبر پر تھا رون اور ہرمائنی حیرانی سے ہیری کو بھوننے لگے پھر وہ ہسے اور باقی درشکوں کے ساتھ جوڑ جوڑ سے تالیاں بجانے لگے دیکھا ہیری رون نے شورگل کے بیچ میں کہا تم ملکتا نہیں دکھا رہے تھے تم تو چارے ترک درنٹا دکھا رہے تھے فلر بھی بہت جوڑ سے تالیاں بجا رہی تھی لیکن کرم جرہ بھی خوش نہیں دکھ رہا تھا اس نے ہرمائنی سے دوبارہ باتشیت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہیری کے لئے تالیاں بجانے میں اتنی بیست تھی کہ اس نے اس کی ضرب دھیان نہیں دیا تیسرا اور آخری کام چوبیس جون کی شام کو ہوگا بیگمن نے کہا چیمپیانوں کو اس کے بارے میں ٹھیک ایک مہینے پہلے بتا دیا جائے گا چیمپیانوں کا اتصال بڑھانے کے لئے آپ سبی کو دھنیوات اسی کے ساتھ کارکرم ختم ہو گیا جب میڈم ٹروم فری چیمپیانوں اور بندکوں کو محل میں سوکھے کپڑے پہنانے کے لئے لے جا رہی تھی تو ہیری نے ستف دھو کر سوچا دوسرا کام ختم ہو گیا یہ ختم ہو گیا وہ سفل ہو گیا اب اسے چوبیس جون تک کسی چیز کی چنتہ نہیں کرنی پڑے گی محل کی پتھر کی سیڑیاں چڑھتے سمیں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلی بار جب وہ ہاگز میڈ میں جائے گا تو ڈوبی کے لئے دھیر سارے موجے خرید کر لائے گا وہے پورے تین سو پیسٹھ موجے خرید کر لائے گا تاکہ ڈوبی ہر دن ایک نیا موجہ پہن سکے سو پیسٹھ موجہ پہن سکے